تو آج جب میں میچ کھلنے کے لئے اکیڈمی پہنچا تو موسم بہت ہی اچھا تھا فوق بلکل بھی نہیں تھی اور موسم بلکل صاف تھا اور تھوڑی تھوڑی دھوپ بھی نکل رہی تھی تو آج کے میچ کے لئے یہ پچ ریڈی کی گئی تھی اور اس پہ ہمارا میچ ہونا تھا تو اب آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ اس پچ پہ آپ بیٹنگ کریں گے کہ بالنگ اگر آپ ٹوچ جیتے ہیں تو ایزا کیپٹن آپ کیا کریں گے اس پچ پہ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے یہ سارے لڑکے ہیں ٹیم کے یہ ویٹ کر رہے تھے کیونکہ ہمارے دو لڑکے جو ہیں وہ کم تھے ابھی تو ہم ان کا ویٹ کر رہے تھے کہ وہ آئیں تو ہم میچ پھر سٹارٹ کریں اور پھر میچ سٹارٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دو اوپنرز بیٹنگ کرنے گئے تھے میں گیا تھا فور ڈاؤن تو میں نے اپنی بیٹنگ کی کوئی ویڈیوز تو کیپچر کرنی سکا کیونکہ میں اس وقت بیٹنگ کر رہا تھا لیکن میں نے آج ٹوئنٹی رنز کیے تھے ففٹین بالز پہ اور میں نے ایک غلطی کی جس ویسے میں آؤٹ ہو گیا تھا تو وہ میں غلطی آپ کو ویڈیو کے انڈ پہ بتاؤں گا اور پھر ہماری فیلڈنگ کی باری آگئی تھی تو یہ میں کیپنگ کر رہا تھا میں ایک لڑکے کو کہا تھا کہ میری ویڈیوز بناتا رہے کیپنگ کرتے ہوئے تو یہ وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہم نے دوسری ٹیم کو ون ایٹی کا ٹارگٹ دیا تھا ان تھرٹی اوورز تو یہ بھی میچ چل رہا ہے ہم نے دو سلپ سلیویں تھی کیونکہ بال کافی اچھا سوئنگ ہو رہا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیپنگ کر رہا تھا کچھ شوٹس میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اور میچ جو ہے وہ پھر ختم ہو گیا تھا ہمارا آپس میں میچ تھا زیادہ امپورٹنٹ میچ نہیں تھا پریکٹس میچ تھا تو وہ دوسری ٹیم جو ہے وہ جیت گئی تھی اور اس کے بعد ہم اکیڈمی کے اندر جا رہا تھے کیونکہ سر نے ہمیں بلایا تھا ایک میٹنگ کے لیے تو اس کے بعد حمزہ آپ کو سمجھائے گا کہ ہماری اکیڈمی کا کیا فارمیٹ ہے انٹر ایٹین ہے جیسے میں ہوں مجھے اکیڈمی ٹورنمٹس ملتے ہیں اس سال میں پی ڈی پی میں بھی رہا ہوں بیٹل آف کلندس بھی ہوتا ہے انٹرنیشنل اپورچونٹیز پی ایسل میں اس سال ملی ہے اور پی سی بھی ایمٹس آگے ایڈلٹ جیسے دلہ ہے اس کو ملتی ہے اپورچونٹیز انٹرنیشنل ٹیمز دلہ کس دین سے کھیلے اس بار میں پی ایسل ٹیٹن کھیلا ہوں وہ پی ایسل بھی ہے پاکستان نیشنل ٹیمز بھی ہے آگے اثلیٹ ایکچینج پروگرام ایکچینج پروگرام اسٹیلیا کے ساتھ اسٹیلیا ساؤدھ افریقہ کے ساتھ کلپ کے ساتھ بھی اوپن اوپر چونٹیز تو ابھی سر آگے تھے پھر ہماری میٹنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی سر نے ہمیں میٹنگ میں کیا بتایا وہ میں آپ کو نیکس فیڈیو میں بتاؤں گا تو اس کے بعد ہماری میٹنگ جب ختم ہو گئی تو ہم اکیڈمی سے نکل رہے تھے اور گھر جانے کے لیے باہر جا رہے تھے تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے آج کے میچ میں کیا غلطی کی میں کیسے آؤٹ ہوا اور میں نے اس سے کیا سیکھا تو سب سے پہلے تو میں نے اچھا کھیل رہا تھا میں آج بڑا اگریسیف کھیل رہا تھا تیز کھیل رہا تھا لیکن پھر مجھے ایک لوز بال ملا سپینر کا جو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاف ٹریکر بال تھا مطلب کافی پیچھے پچھ کی ہوا ہوا تھا بال تھا تو میں ایزی ہو گیا کہ میں نے کہا اس کو میں آرام سے چھکا مار لوں گا لیکن وہ کیا ہوا ہے جب میں شورٹ مارنے گیا تو وہ بال ہلکا سا میرے سے دور ہو گیا مطلب ٹرن ہو گیا تو اس کی وجہ سے میرا شورٹ پر اتنا کنٹرول نہیں رہا اور میں آؤٹ ہو گیا کیچ ہو گیا تو اس سے میں نے یہی سیکھا کہ کبھی بھی آپ نے ایزی نہیں ہونا چاہے جتنی مرضی ایزی سیٹویشن ہے جتنی مرضی آپ کو ایزی بال ملی ہے آپ نے ایزی نہیں ہونا اسی فوکس اسی ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کھیلنا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز گیفر لائک اور سبسکرائب اور تینکیو فر واشنگ دس ویڈیو